آگرہ کی جلہ اسپتال میں کورونا ویکسینیشن کا کارت تیجی کے ساتھ چل رہا ہے کورونا سنکنور کی رفتار بڑھنے کے بعد آگرہ کی جلہ اسپتال میں کورونا کا ٹیکہ لگوانے والے لوگوں کی سنکھیا میں لگاتار اجافہ ہو رہا ہے آگرہ کی جلہ اسپتال میں پرتی دن سو سے لے کر دیر سو تک کورونا وائرس کی ٹیکے لگ رہے ہیں آگرہ کی جلہ اسپتال میں جب سے کورونا ویکسینیشن کا کارت شروع ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک تیرہ لاکھ ساتھ ہزار سے ادھگ کرونا کی ٹیکے لگ چکے ہیں آگرہ کے جلہ سپتال میں کرونا ویکسینیشن کا قارب دیکھ رہی پربھاری پرکاشکماڈ نے بتایا کہ جلہ سپتال میں تین ابيانوں کے تحت کرونا کی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں تینوں ابيانوں کو ملا کر جب اسپتال تیرہ لاکھ ساتھ ہزار سے ادھدگ کرونا کی ٹیکے لگا چکا ہے اب تو بارہ سے چودہ سال کے بچوں میں بھی ویکسینیشن کو لے کر اتصا دکھ رہا ہے جل اسپتال کے ویکسینیشن پرباری پرکاش کمار نے بتایا کہ جب سے سرکار نے بوسٹر ڈوز کے روپ میں پرکوشن ڈوز نشلک لگائے جانے کی گھوشنہ کی ہے اس دن سے بھاری سنکھیا میں لوگ پرکوشن ڈوز لے رہے ہیں اور پرکوشن ڈوز کی ادھک جماند ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں بارہ سال سے لے کر چودہ سال تک ابھیان میں جو کوروی ویکس چی کا لگایا جا رہا ہے اس میں سیکنڈ ڈوز بھی تیجی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے پراتے درپن نیوز کے لیے آگرہ سے راجل سوری ونشی کی رپورٹ اس میں آل ڈاؤن چلتا تھا تو اب لوگ کافی جاگرک ہو گئے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں لگوانے کے لیے اور آج خاص طور سے بچے جنہیں کی سٹرڈے کو حب بھی رہتا ہے تو وہ بچے آئے ہیں اور کافی جنہوں نے لگویا ہے آپ کے اکتاریس ڈوز لگ چکے ہیں اور اب تک ٹوٹل ہمارے یہاں پر ایک لاکھ سینتیس ڈوز ہم لوگ لگا چکے ہیں جس میں آج بچوں کے اکتاریس ڈوزیں لگتی ہیں جو بارہ سے چودہ سال کی بچے ہیں اور پندہ سال سے اوپر بچے ہیں ان کے ہمارے دس سباکہ دنی ہے کہ کمرہ ہے کوروانا سنٹرمنٹ بڑھنے کے کارے لہا ہوا کافی پوچھنے بھی آ رہے ہیں کہ چوتھا ڈوز تو نہیں آ رہا ہے اور تیسرا ڈوز لگوانے سے لوگ آئی رہے ہیں جہاں تر تھرڈ ڈوز پہی کو سب نہیں لگا ہے آگرہ کے سربادک سب سے لوگ پریے چینل پراتر درپن نیوز چینل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں چینل کے فیس بوک ٹوٹر انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں